بسم اللہ الرحمن الرحیم مجالسِ ذکر کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں جکر لگاتے رہتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں یا اپنے اور نچلے آسمان کے درمیان کی بست کو بھر دیتے ہیں جب مجلس میں شریک ہونے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں راوی بیان فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے تم کہاں سے آئے ہو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور صرف اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تیری حمدوں سنا کر رہے تھے اور تجھ ہی سے مانگ رہے تھے فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے انہوں نے کہا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے انہوں نے کہا پروردگار نہیں فرمایا اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی کیا ہوتا وہ کہتے ہیں اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے فرمایا وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے انہوں نے کہا تیری آگ جہنم سے فرمایا کیا انہوں نے میری آگ جہنم دیکھی ہے انہوں نے کہا اے رب نہیں فرمایا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہ بخش دی اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں اطاع کر دیا اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان میں فلان شخص بھی موجود تھا سخت گناہگار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محبون نہیں رہتا موسیقی